السلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانه اللہ الرحیم هما سيدا شباب اہل الجنہ الحسن والحسین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هما ریحان الجنہ الحسن والحسین صدق الله مولان العظیم وصدق رسوله النبی الكریم باہر جڑے بندے باتاں کر رہے خیر بات اس سے بھلائی خیر تہاڑی کہ دور چلے جاؤ جی دور نہ چلے گئے تو ہنو بٹے پہنے نہیں تھے جیتے باتاں کر رہے تھے چلے جاؤ کوئی صاحب خوے میری تقریب دران کوئی گلنش اللہ دی ضرورت نہیں ہے آرام نہ جاؤ پھر کہہ جیتا ہے چلے جاؤ تیسری دور چلے جاؤ انہوں نے کہاں گا بٹے آن دی بارش ہوگی تہاڑے تھے میں تہاڑا انتظار کر رہاں تو خانو جانا ہوئے گا یا سننا ہوئے گا دو خانچ جڑی تو ہڑی مردی آوے گل کرو تنگ یہ وقت میں میں جب بھی گھبر آتا ہوں تنگ یہ وقت میں میں جب بھی گھبر آتا ہوں میرے کریم تیرا ہی در کھٹ کھٹ آتا ہوں میرے کریم صوفی کی کہہ میں ٹوپی صوفی کی کہہ میں ہو کی ان خیال نہیں آتا میرے بیان دنے تنگی تنگی میرے کریم اس لیے فقط تجھ کو خی بلاتا ہوں نہ جھکا نہ جھکا نہ جھکے گا میرا سر کسی غیر کے آگے اس لیے کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے شرم کھاتا ہوں شرم کھاتا ہوں محبوب علیہ السلام دی عظمت دو شہر میرے میرے نبی جیہ کوئی میں نو لبے آئی نہیں میرے میرے نبی جیہ میرے سونے جیہ میرے مدنی جیہ کوئی میں نو لبے آئی نہیں کوئی دل وچ دو جہ خور پھبے آئی نہیں کوئی دل وچ دو جہ خور پھبے آئی نہیں اپنا اپنا ہر دا نصیبے اساڈ خسے رب دا حبیبے اپنا اپنا ہر دا نصیبے اساڈ خسے رب دا حبیبے کوئی دل وچ دو جہ خور پھبے آئی نہیں میرے نبی جیہ میرے مدنی جیہ کوئی میں نو لبے آئی نہیں اللہ خم صلی علی محمد وعلا اللہ خم صلی علی محمد وعلا آل محمد و بارک و صلی علی محمد حمد سلامت کبری آئی دے پاک مقدس متحر معلہ کرم اللہ جلال جلال و خو واسطے درود و سلام آقاہ دو جخان رحمتِ قولین سیدِ دارین پیغمبرِ آزم امامِ آزم سیدِ آزم مرشدِ آدم رخبرِ آدم طبیبِ آدم حکیمِ آدم آلَا خضرت جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم واسطے یاد رکھے کائنات اندر آلَا خضرت ایک ہی جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے آپ کے سوا کو اگر کسی کو آلَا خضرت بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے غلط کہتا ہے ایک ہی مسلمانوں کے آلَا خضرت جن کا ایک ہی نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جنابِ سادر گرامیِ قدر بیٹوں بچوں بھائیوں جتے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی معززات موقعات مکرمات اسلامی بخنوں بیٹیوں دعاِ اللہ خلوش کحکان فرسنو مسجدِ افتداء دے اندر افتتاق دے اندر عنامہ خضرات دا جوغ در جوغ تشریف فرمائے ہوڑے لو میرے بعد بھی انشاءاللہ اس سلسلہ خطابہ دا رات گئے تک جاری رہے گا میرے تبخلے بھی جی میرے تبخلے بھی جناب حضرت حافظ مولانا محمد یونس آزاد صاحب خطاب فرمائے رہے ہیں انشاءاللہ میرے معروضات بھی اسی طرح تشریف سنوگے اللہ تعالی محبت خبول و منظور فرمائے آمین بے شمار موضوع شاہن اس وقت میرے ذہن اندر کہ میں اے بھی بیان کرا اے بھی بیان کرا اے بھی بیان کرا اے بھی بیران سنا کے جاؤں اے بھی بیران سنا کے جاؤں مگر ذخن اندر بات اے آئی خواہے کہ ان دنہ دے اندر کسرت نالخ اے بات دوسری طرف ہو کہی جاندی ہے بلکہ تیسری طرف ہو بھی کہتی جاندی ہے اللہ خیر کرے کہ اہلِ حدیش اوہین جلے اخلِ بیعت نو نہیں مندے جی آخر اہلِ بیعت نو مرات کیا ہے حضرتِ علی نو نہیں مندے حضرتِ حسن نو نہیں مندے حضرتِ حسین نو نہیں مندے حضرتِ جعفر صادق نو نہیں مندے اے اوہ لوک ہیں اہلِ حدیث اور عوم طورتے سے پہلے بھی پروپگنڈائے ہویا ہے جی وہ آرہے ہیں جلے اہلِ بیعت نو نہیں مندے میں انشاءاللہ اپنے سپیرر دن اندر منوا کر کے اٹھاں گا خدا دی رحمت نال کہ ایک جماعت صادقین دی جماعت ایک جماعت موخدین دی جماعت ایک جماعت اللہ خوالے مندن وانیاں دی جماعت ہے جلے صحابہ کرام نو بھی مندے خین اور اہلِ بیعتِ اعلام نو بھی مندے ہیں اللہ اکبر صرف بات ایک ہے لوگان دے مندہ میں یار اور ہے ساڑھے مندہ میں یار اور ہے خالی و ذہن ہوو میری بات سمجھو اگر سمجھو گے تو کوئی بات پر لے رکھے گی میں بھی سمجھا گا الحمدللہ میرا سفر سٹھاؤ یا دور و سفر کر کے تو خلی خدمت اندر حاضر ہویا لوگان دے مندہ میں یار عقل شریف اور ساڑھے مندہ میں یار وحی شریف تھوڑ جی گل مشکل ہے مگر انشاءاللہ زخن حاضر رکھو گے تو بہت کچھ ہو جائے گا ساڑھے مندہ میں یار اللہ بھی وخی ہے وحی اللہ دا قرآن بھی وحی ہے محمد الرسول اللہ دا فرمان بھی وخی ہے قرآن بھی کلام اللہ خدی حدیث بھی کلام اللہ خدی قرآن بھی وحی مطلوب خے حدیث وخی غیر مطلوب خے جیڑا بندہ قرآن دا انکار کردہ خے بندہ او بھی بی ایمان ہے جیڑا بندہ رسول اللہ بھی حدیث نو ہارے آ جاندہ ہے او بندہ بھی ابو جخل نالو بڑا بی ایمان ہے کوئی سمجھ آرہی ہے صرف صرف نہ ہلاو درہ زبان ہلاو قرآن بھی اللہ دی بخی ہے حدیث بھی اللہ دی بہی ہے اسی اونج ماننے خواہ جنہیں اللہ خدا قرآن کہے سونے محمد دا فرمان کہے لوگ اونج ماننے خواہ جنہیں اونہ دی عقل کہے عقل غلط ہو سکتی ہے عقل بھول سکتی ہے عقل دا بندہ گھس چاندہ کہے اللہ خواہ اکبر تے اونج بھی کسے دی عقلی گلنوں بندہ نامنے تے کجھ نہیں ہوندہ اللہ خواہ اکبر جڑی میرے دلیل خواہ قرآن و حدیث وہ دی زبر زیر دے انکار والی گلتے دور رکھ گئی خفیف جاندہ خواہ ہوریاں جاندہ خواہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث لو ہوریاں جاندہ خواہ کم جاندہ خواہ جان لو میں کہہ چکیا کہ وہ ابو جہلالو بندہ بیمان ہے انشاءاللہ میں سمجھ رہا کہ اہل شعور بندہ دی مجلس ہے اور میری بات یقین سمجھنگی اللہ دی رحمت میں یہ دی مثال ایک ہے ایک بندہ داڑی نہیں رکھنا مناغار ہے اللہ خدمت دے دے گا اللہ توفیق دے دے گا داڑی رکھ لے گا سنت مطابق چیرہ سجھے گا سب تو کائنات اندر پیارا چخرا ہے تو کس دکھ ہے جناب محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولو صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آئے جن کے آنے سے بخار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار بہار آئی حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر تیرے غربت قدام رحمت پر وردگار آئی وہ آئے تو منادی ہو گئی گلزار خستی میں بہار آئی بہار آئی اللہ اکبر لوگا دا میار اکل شریف ساڑا میار وحی شریف میں ایوے نہیں بقت جائے کر دا میں پوری طرح تیاری نال اللہ دے فضل نال جو ارض کرنا خیو ارض کرانگا ضرور کرانگا تمہت جو تسی فرمانی ہے اللہ خیر کرنا ساڑا میار ماشاءاللہ جیو جگتے کاری دا مان رکھ رہے جو بیڑے ہو بہی شریف اللہ اکبر کہنے کہنے دے رہے تو ہٹی گل کون سمجھ دا ہے مرے پتر سمجھ دے رہے میرے بچے سمجھ دے رہے سارے بیر سمجھ رہے ہم دے رہے اللہ اکبر اس طرح جانو ایک بندہ داڑی نہیں رکھ دا گناہگار ہے اللہ حمد دے گا میں کہا سب تو کائنات اندر چہرہ حسین کی دا کہو محمد الرسول اللہ اے حسین ترین چخرا حسین ترین چخرا جس چہرے ورگہ اللہ نے کائنا ہی بنایا اوہ چہرہ داڑی دے تاج نال سجیا ہویا ہے اوہ چہرہ داڑی دے تاج نال سجیا ہویا ہے جی چنگا لگ دا خیئے چہرہ کہ ایدی سنت کا پیدا کرو چہرے داڑی رکھو ماشاءاللہ اللہ امت توفیق دے رہے دوسرا بندہ خیجڑا داڑی تے نہیں رکھ دا مگر داڑی رکھنے دا مزاق انا دا سنو سنو ذمہ دار خطیب بول رہا ہے اللہ دے فضلال داڑی دا مزاق انا دا ہے آدھا ویکیشو ہی نو ہوندھی داڑی اینکھ ہے جوے چوہا روی لے کر کے جا رہا ہندہ ہے چوہا روی لے کر کے جا رہا ہے اوہ دا نہیں ہو رہی جوے گالر روی لے کر کے جا رہا ہے سن لو پھر سن لو اپنے بگانے سب تن لو انہیں میرے محمد الرسول اللہ دی سنت دا مزاق انا دا ہے یاد رکھو نہ رکھے داڑی تے گناہ گار خیج کافر نہیں ہے مگر داڑی دا مزاق انا دا کائنات اندر سب تا بڑا بیمار ہے جدہ میرے محمد الرسول اللہ دی سنت دا مزاق انا دا ہے انہیں ترے ایک بندہ مولانا میرے بیٹے نے بڑے تیار آنے تھے میں تاہاں بار بار محبت نال ارز کرنا ہوں ایک بندہ رفع الیدائن نہیں کر دا رفع الیدائن نہیں کر دا کافر نہیں خیج دوت رہا ہو بدبخت خیج جدہ آخنا خیج کہ رفع الیدائن گوڑے وانگو پوچھ لہ لانا ہے رفع الیدائن جدہ کر دینے میاں مکھیاں چاہر دینے اللہ اکبر انہیں مزاق اڑایا خیج میرے محمد دی عظیم سنت دا میرے نبی دی آخری نماغ بھی رفع الیدائن نال ہے میرے محمد رسول اللہ نے آخری نماغ پڑی خیج جدہ گواہ خضرت ابو بکر ہے وہ بھی رفع الیدائن نال ہے ارز کرنے دا مقصد خیج نہیں کب کر دا سنت دے مطابق گناہ گار جب سنت دا مزاق اڑائے گا دائرہ اسلام دین اسلام تو خارج ہو جائے گا اللہ اکبر اس کر کے پتروں میں بات خانو اتناو شروع کر لگیا کہیے کیسی ہو مسکین لوگ خان دنہ دن میں یار اللہ دی وحی وحی کلو پتروں کی مراد خوئے گا میرا قرآن اللہ دی وحی حدیث اللہ دی وحی قرآن کلام بھی اللہ خدی زبان ما یلیک و بشانی اللہ دی قرآن بات پھر دکھرانی پہنجئے گی تو خڑی توجہ نہیں ہو رہی قرآن کلام اللہ خدی حدیث کلام اللہ دی اے بھی کلام اللہ خدی اوہی کلام اللہ دی قرآن کلام اللہ خدی مگر زبان بھی پیارے اللہ دی جو ما یلیک و بشانی حدیث پاک کلام اللہ خدی خی ہے مگر زبان پیارے رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ اللہ دی زبان وچے نکلے خوئے قرآن دا انکار کرے اوہی بھئیمان جڑا بندہ خدیث مصطفیہ دا انکار کرے بندہ ہوگی بے ایمان قرآن و خدیث مرن تے میاں دا نام بہی اے الہی ہے میرا میں یار میری جماعت دا میرے بیران دا میرے علماء دا میرے خورا دا میرے خفاظ دا سارے دا میں یار اللہ دی بہی ہے درہ بولو اللہ خدیب بہی ہے سبحان اللہ لوگا دا میں یار عقل خیقل غلط ہو سکتی ہے وہی غلط نہیں ہو سکتی اسی من نے اسی تسوییت نالو مٹھے لوگ اخل بیت نو ماننے مگر اونج ماننے جو اللہ آہتے ہو دے نبی نے منندہ حکم فرمایا ہے پھر بولو ایندہ کوئی ایج نہ کہے کہ جیلے خدیث اہل بیت نو نہیں مندے میں انشاءاللہ منوا کر کے مسئلہ اٹھا گا اللہ دی رحمت نال سبحان اللہ ہاں بھائی چال بھائی بھائی یا تو تے چال خال اللہ خیر کرے ایتے پجامہ ہی ناگ اللہ کردہ رہی تک جاندے ہیں بندے بیٹھے بیٹھے ہوئے سنو بھائی سنو بھائی سنو قرآن اللہ دی وہی ہے لوگ اپنی عقل دے مطابق ایک مثال چھوٹی جی مولا علی نے مولا علی حضرت علی رضی اللہ خطالان با سادے مولویانوی پیشو لگنے لگ جاندے ہیں حضرت قاری عبدالحفیز جی مولا علی آخریہ سے مولا علی مولا علی اللہ دا قرآن بولدہ ہے کم لے اللہ دا قرآن بولدہ سدے ہو جاؤ اللہ خیر کرے کمیں قرآن نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبِ الذِّلُ وَصَالِحُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ بے شک سبحان اللہ قرآن کے دا سونا ہے اللہ آپ کے دا سونا ہے جیدی کلام سن کر کے خوش ہو رہے ہیں وہ میرا بادشاہ اللہ دی کلام ہے اللہ دی کلام میں دی سو نہیں تھی اللہ آپ کے دا سونا ہے اللہ دینے تسی میری کلام سنیا کرو خوش ہویا کرو میں تخنو اپنے چہرے دا دیدار نصیب کرو گا اللہ خوش ہوئے گا اوہ قرآن والے ہو میرے محمد فرمان والے ہو حضی شواللہ دا قرآن پیغمبر اللہ خیر السلام دا فرمان اللہ خوش اکبر تمہیں ادھ کریا حضرت علی نے اپنے غلام کمبر نو بھیجیا ایک کڑی مثال ہے اکھو اکل دی اکل و کسے خوئے بندے دی مثال اکلی کہ جا جا کر کے سمندر دے جا کر کے کہے کہ میں ہرہرے میں سدن آیا نا کی ہے ہرہرہ کیا میں اکل تو پتہ لگا لگا کہنا کہ اے بھی دی گال نہیں اے خیر کوئی اکل و کسے ہوئے دی گال او سمندر دے کنارے کیا کر دے اوہ اکھرہرہ تینو حضرت علی نے بلایا اوہ تے خرداروں حرورے جی کھڑے ہو گئے اوہ جناب انہا دی شکل کے اوہ جیسی انہا دی اک کے اوہ جیسی اے نہیں میں انہوں پتہ بس کھڑے ہو گئے اگلے کوئی پچھے کی اوہ جیسی وہ سو کھڑے ہو گئے کہ خا میں بھی حرورہ میں بھی حرورہ حضرت علی نے فرمایا کرکرہ والد مرمرا والد خرورہ اوہ انہوں ساتھ کے لیا اوہ آ کر کہہ دے اوہ بھائیو کرکرہ والد مرمرا والد خرورہ اوہ مولا علی نے بلایا ہے بہرہانو آیا حضرت علی نے فرمایا آنے دیر کیوں کی تیخ ہے کہ جی بس ہو گئی کہ ہاں میں تیرے کو پچھے گیا موت و خیاد نا مالک کون ہے تیو مرمرا والد خرورہ والد سرسرا والد کرکرہ پدری کی خوش اوہ کہہ لگا موت و حیاد نا مالک توں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی غصے خوئے آپ نے تروار نپی تے دی گردن اتار دیتی اتار کر کے انہوں پھر زندہ کر لیا زندہ کر کے فرمایا دس کھاوے موت و خیاد نا مالک کون ہے انہوں تا دی بلکل عقلی دلال نا ثابت ہو گیا ہے تسی میں نے زندہ بھی کیتا خی ماریا بھی ہے تسی ہو آپ نے سو ویری انہوں زندہ کیتا تے سو ویری ماریا کوئی عقل حاضر ہے ٹھکانے عقل ہے ملنگ دی دلیل سمجھا رہی خی سو ویری کتنے ویری اللہ اکبر قرآن محرم بدل کر کے بیمان کعفر نے اس ثابت کرن بھی کوشش کی تھی کہ خضرت علی موت و حیادہ مالک ہے اسی قرآن و خدیث والے آنے ہیں کوئی مالک نہیں ہے اللہ ہی مالک ہے کون مالک شاید رہا بول کر کے کہوں کون مالک اللہ 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 پھر پڑھا یہ میرا کروانہ بیٹھا سبحان اللہ میں سوڑھ نہیں پڑھا اللہ 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 والعی والقیوم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک گل کن سمجھائی آکھو بہی نے ایک کنے گل سمجھائی ہے بولو بہی نے اسی اونج بول دیکھنا ہے جوہ اللہ دا قرآن بول دا ہے جوہ سوڑے محمد دا فرمان بول دا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ عالم الغیب والشخادت عالم الغیب والشخادت هو الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عمّا یہ شرکون ایک گل کنے دستی بولو اللہ خدیب بہی نے ایک گل کنے دستی خواہ اللہ دی بہی نے قرآن بھی اللق دی وحی ہے حضیح بھی اللق دی وحی ہے ویر پیارے ہو اسی وہ لوگ ہیں جڑے منن والے ہیں اہلِ بیت دے جڑے بندہ نہ مننے کوئی بدبخت ساڑی صاف بچ خو کر کے بھی کہیں کو جی سونو تو نہیں پتا اسی تو نہیں منتے رہے ورگا ابو جہل ہوئے گا تو ابو جخن لالو بھی بتر ہے جی انگلہ کرنالا یہ ساری میری جماعت سارے علماء ایک سو کہنگے اسی اہلِ بیت دے منن والے حسین دے منن والے حسین نواسہ رسول خیئے حسین جگر گوشہ علی یو بطول ہے حسین سارے سارے دا پیر خیئے حسین زینب دا ویر خیئے حسین رضی اللہ خوط آلان قرآن دا قاری خسین حسین خجے بیت اللہ دا حاجی حسین حسین روزہ دار حسین حسین تحجت گدار حسین حسین اللہ خد دے دربار اندر ہر وقت قرآن دی تلاوتنا الاخہ نیر بگنے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی لباس خیئے پھٹا ہوا لباس خیئے پھٹا ہوا وہ مرد کون ڈٹا ہوا وہ حسین ابن علی ہے وہ کون شخص وارخ ہے وہ کون زیوہ کارخ ہے وہ حسین یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین بل رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں من دے گی حضرت حسین دی عظمت بیان ہوئے گی ضرور ہوئے گی انشاءاللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سیدنا حسین اور خضرت حسن دونوں بھائی مسجد نبی اندر ویک دے خین کہ ایک بندے نے وضو صحیح نہیں فرمایا وضو کی تا مگر وضو صحیح نہیں جا کر کے خضرت حسن فرما دے چاچا بابا میرا حسین بھائی آقدہ ہے کہ وضو میں صحیح کر دا ہوں جبکہ میں آقدہ خلان کہ وضو میں صحیح کر دا ہوں اسی دونوں وضو کر دے خلان سالو دونوں بیک کر کے دستوں کہ وضو کون سونا کر دا ہے گلدی تھاٹھ آگئی نا سبخانہ نکیاں نکیاں گلان تو لڑ جانے علی میری قوم کوئی چتے داڑی علاق ہوگی تے انہوں کنے نوڑ دے تے گھوڑ دے او بابا تو تپ دے ہی وہ آل چتے کر رہے اللہ تیروں خدایت عطا فرمایا انہیں نہیں بولی دا انہیں بولنے تو میرے محمد نے منع فرمایا ہے جڑا بندہ بڑیاں دی بڑیاں دی عزت نہیں کر دا تھے چھوٹے ہیں تھے رحم کر دے نہیں کر دا فلایسا منہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساڑے بچے نہیں ہے بڑیاں بزرگان دی عزت کیتا کرو علماء دی عزت کیتا کرو سوڑا بولیا کرو سوڑے طریق نال بلایا کرو سوڑے نال نام لیا کرو سبحان اللہ اللہ اکبر اوہ بابا ہس پیا فرماڈ لگا نواز سے اوہ تخاڑا بذو تے سوڑے ہی سوڑے سوڑے ہی سوڑے منوخی بذو بنان دا وال نہیں آیا میں تخاڑا بذو دیکھ کر اپنا بذو سوڑا بنا ریا ہے میرا خسین تو کہہ میرا خسین میرا خسین رضی اللہ تعالی خسین رضی اللہ تعالی اللہ اللہ خضرت حسین رضی اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر کور بلا کر کے فرما دے خین حسن بیٹا ذرا نزدیک ہو میں حضرت خسن میرے محبوب علیہ السلام نے دعا قنو سکھائی خین جڑی بطرہ دے اندر حدیث پڑ دے خین ماشاءاللہ یہ دعا کم سکھائی حضرت حسن میرے محبوب محمد کریم نے یہ سارے اخر خدیث اللہ دے فضل اللہ دعا بطرہ اندر قنو تو ہو پڑ دے ہیں جڑی خضرت حسین نے ارشاد فرمائی میرے محمد کو لبیان فرمائی اللہ خوہ اکبر اہلِ حدیثہ نے وطرہ اندر دعا قنو حسن والی روایت ثابت کر کے پڑھ کے ثابت کر دیتا کیسی جڑی خضرت حسین دے منن والے حسن دے منن والے اہلِ بیعت دے منن والے سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ اللہ حمدنی فی من حدیت وعافنی فی من عافیت وطولنی فی من تولیت وبارکلنی وبارکلی فی ما اعطیت سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ اللہ خوہ اکبر حضرت حسن رضی اللہ تعالی کیو ہے کیوں نہیں سمجھے تسیل میرے کول آجاو جی تسیل میرے کل کھڑا جاؤ آ رہی کی کیوں نہیں آ رہی کریمتا ہے بیٹا ہورست کریم کی کریے تھوڑی جھے کس دے حضرت خسن رضی اللہ تعالی حضرت حسین رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی ہاں ایک ضرور خیق میں کوئی گلے دا قائل نہیں خواہ لڑائی جھگڑے دا قائل نہیں خواہ ایک ضرور خیق میں لوگ منوانا چاہدے خیر انہیں نہیں مندے اللہ رسول دے حکم نا دے اللہ نبی نے حکم دی تا خیق میں من ہاں اللہ خو اکبر اکدہ خیق اللہ اللہ خضرت حسین رضی اللہ تعالی ایک وری پھر بول کر کہ رضی اللہ تعالی بولو جی بولو رضی اللہ تعالی حضرت حسین اے مکتی دی گپی جئی بنا کر مکتی نال خین کر رہے خیر وہ تو ایک سخ بیا کر کر دا سون تسی مکتی نال تے نہیں کھین والے تسی مکتی وچ خط پائے خوئے مکتی نال کھل رہے ہو حضرت حسین فرما دے نام مکتی نال نہیں کھل رہے خے میں تے اپنا سبق یاد کر رہے من خلقنا کم وفی ہا نعید کم وملخان اخرج کم طارت اکرو ایسے مکتی وچو پیدا خوئے ایسے مکتی وچ لوٹائے جاؤگے ایسے مکتی وچو قیامت والے دن اٹھائے جاؤگے مندر والے اسی مندر والے اللہ خد فضل اللہ حدیث مندر والے اللہ اللہ خن کریں گا میرے پیغمبل خس سلام دی حدیث دانام سن کر کہ اجکاری عبد الحفیض نے قرآن مجید بھی کوئی آیت نخی پڑی اللہ اللہ خعود بسم اللہ پڑھ کر حدیث رسول اللہ دی پڑی ہے میں پہلے کہ چکے قرآن بھی قلام اللہ خدی حدیث بھی قلام اللہ دی ہما سیدہ شباب آخ لیل جن ہما ادھرہ درے دیکھو دے آواز تھوڑا کم رکھو ہما سیدہ ہما سیدہ ہما سیدہ شباب آخ لیل جن آ دو 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 سب خان اللہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ اہل حدیث کیونہ مندنگے اہل مندنگے جو میرے محمد نے فرما ہے ہما سیدہ شباب آخ لیل جن ادھو جنت دے جوانہ دے سردار نے بولو جنتی بولو نمازی بولو ذکاة والے بولو خریعت والے بولو قرآن والے بولو حدیث بولو میرے نبی فرما رہے خیر ہما سیدہ ہما او دو 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 اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر مردو مردو سب مردو رہے سارے مننن سب سب اللہ سب سارے منن اللہ جھوٹ بول دے خیر کون تاق ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن میں اڑائی ہوگی آو منن اللہ سنو حسین دے منن اللہ سب اللہ سب سب اللہ جنت دے جوان دے سردار دے حسین نبادی پہ نماغ بڑھنے والے دے حسین سردار نے بلو بلو اس سارے قرآن پڑھنے خدیش پڑھنے قرآن خدیش پڑھنے والے حسین جنت دے جوان دے سردار نے حسین جنت دے جوان دے سردار نے آگئی گل تھوڑی جی اگی خو گئی جنت دے جوان دے سردار جنت تلاش کرنی پہی جنت بہیش تلاش کرنی پہی لوگ اکھنے کیری جنت کیوں اکھنے کیری جنت قاری جی جنت دے سردار خیر اس کر کے لوگ نے جنت رلہ ملا چھریا جنت رل مل گئی رل مل گئی ہے اللہ اللہ وہ آگت ہے میری جنت وہ آگت ہے میری جنت وہ میری جنت وہ کی آگت ہے میرا بہیش تھی مورا اے میری جنت موری یا مورا مورا اے میری جنت اے باب باب سلطان دا کند اللہ اے میری جنت اے باب فرید دب اے میری جنت اے میری جنت آکت آکت کیری جنت جنت جڑی میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا او خو جنت جس جنت بہیش دے حسن حسین سرد آر نے جس سمجھ رہی آئی اللہ اکبر او مورا پہلے دن مورا کھلی آئے پھر رات جنت بنا نال ایک لک ایک لک بند اے درو کو دو ہزار چار ہزار سپائی سوٹے لے کر کھڑے ہوئے ہاں بھئی جن چھوٹی بھی تھا ہے ایک لک بندہ گدردہ خیر دے سوٹا تھے دے سوٹا تھے دے سوٹا اللہ اللہ اکبر آو ذرا جنت کری جنت سبحان اللہ اللہ اکبر آیا جناب خدا جیب بابا بابا سلطان دروازہ کھولو تا جنت دروازہ کھولو تا جنت خیر 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 ایک لکھ حدیث بدرگان دی معاد اللہ معاد اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پھر کوئی توہین دے الفاظ بول دے ہون بابا بابا سلطان ناکدہ ہے اللہ اکبر موحد اللہ دی توہیب بیان کردہ ہے حضرت بابا سلطان رحمت اللہ علیہ یقین دان دری عالم کہ لا معبود الا خو ولا موجود فی الکون این ولا مقصود اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت بابا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماد خیر اللہ اللہ فرماد خیر سمجھ جا رہی ہے ہک خک ہے ہک خک ہے جیڑا ایک نو دو کر جانے او کافر مشرک ہے ہک ہک ہے ہوتے اپنا بھار اتار گئے شرک کر کے جخنم خرید دے پھرو حضرت فرید دی فرید اندر شیر موجود ہے فرماد دین ہک خک ہے ہک خک ہے جڑا ایک نو دو کر جانے او کافر مشرک ہے میں مسکین فرید خطے دا کون تون بن کر سم کون اتار توبہ توبہ استغفار توبہ توبہ استغفار سبحان اللہ مالوخ ریا کہ بہش تو ہے اللہ یا بہش 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 ہے اللہ نے فرمایا پوچھو میرے محمد کو بہش کی دیکھ ہے اللہ خبر یا اللہ میرے نوجوان بیک دیکھ ہے نادن جی سمجھ نہیں آئی بہش تبر کی تھے جو او بھی نہیں تے او زمین تے بھی نہیں خی او در پنجاب بھی نہیں خی سند بھی نہیں خی پھر کی تھے اللہ رسول السلام نے فرمایا مابینا بیٹی ومنبری روزت مریاد الجنگ سبحان اللہ سبحان اللہ اے لے حدیث آدھ ہے نا اللہ اللہ مابینا بیٹی بیٹی رجو بھائی مابینا بیٹی اے میرا گھر اے میرا گھر اے میرا ممبر میرے محمد بات سنو مابینا بیٹی اللہ خواہ اکبر او بہش تبرین باب فرید دنان لے کر کے مورا کھولنے آ لے او مرو گھر کھو موریان دے بیچ اللہ اللہ اکبر موری تے مورے بھائی آ لے آ سنو باب پرید دے پیر دی گل سنو باب سلطان دے پیر دی گل سنو کہیں دی گل سنو سنو میرے محمد رسول اللہ دی گل سنو مہ بینا بیتی و من بری روز تم میرے آدل جنہ اے میرا گھر اے میرا گھر سبحان اللہ کنوں میرے نبی فرما رہنے میرا گھر میرا گھر میرا گھر میرا گھر درہ پوچھ کھا پٹوار یہ کھلو ایک کہیں دا گھر کھنوں میرے نبی فرما رہنے میرا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ منے گا مال کا گھر دی مال کا منے گا جنہ 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 گا دکی کھائیں گا لٹر کھائیں گا کسی جنہ نہیں دی رہا پہلے مال کے جنہ دی مال کا کون ہے ایک گھر ماں خدیجہ تل کبرا دا ہے ایک گھر ماں دینب دا ہے ماں میں خریبہ دا خی ایک گھر کہیں دا گھر جنہ میرے نبی فرمار نے میرا گھر میرا گھر میرا گھر اس گھر نو من تے گھر والی نو من ایدی مال کا نو من گا تے خسن حسین سردار ہو گے جنہ گھر والی نو نہیں من گا انہوں جنہ خس گھر دی مال کان انہیں تسلیم کرے گا جائیں گا جہن من در بہش داخل آرام آجے نہیں سمجھ رہی میرے گھر ماں بینا بیٹی پوچھ گا در پٹواریاں تو کھلو آکھ آگ انتقال دے کھل آکھ دونیا تت مید جب نام کہند بول اللہ مقام بی بی ماشا صدی غدا تیرا غجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا سات ارض پر ٹکڑا یہ خی ہے باغ جنت کا اسی میں رحمت للعالم رہتے تھے رکھتے ہیں تیرا خجرہ ہے جس کو گمبہ دے خضرہ بھی کہتے خی اسی سے حشر کے دل سرورے کونین اٹھیں گے مگر تنخواہ نہ اٹھیں گے معش خین اٹھیں گے تیرے رحمت قدا سے مغفرت کی ابتدا ہوگی اور شیفر امتوں کی آفیت کی انتخاب ہوگی بی 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 ماہ بی 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 مکار مولوی آدھے نے بڑھا ہوگیا اللہ خیر کرے اے بھی مولوی آدھے سٹرے چلتے آیا اے ذات ضعیب آدمی نہیں میں بڑھا نہیں میں بابا نہیں سبحان اللہ سمجھ آرہی خیر میں وعد قرآن سنانا دور دور جانا میرے وعد نسیعت وچ خویا خون خراب نہیں میں بڑھا سبحان اللہ بیڑا منو بڑھا دادا بڑھا پتر بڑھے پتر بڑھے وہ سمجھ آرہی ہے اللہ اللہ خور جناب حفیظہ میں خیر میں کر پتر حدیث نال کر 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 نال بولدہ خوران و خدیث تھی بات کر دا آدھ سخابہ خضرت حسین نو نئی من دیس اللہ اکبر انگو نہیں آدھا کہ حسین صحابہ نو نئی من دیس میرا میری جماعت دا میرے بیران دا میرے علماء دا اکھو کی دا صحابہ خضرت حسین نو من دیس خضرت حسین صحابہ نو من دیس صحابہ حسین نال پیار کر دیس حسین صحابہ نال پیار کر دیس اس کر کے دعوی بن ہما سیدہ شباب آغل الجنہ ہما ریخان الجنہ اور جنت دے پھلا دی خشبو نے اور میرا نبی تے فرماوے حسین پھل جنت دا حسین پھل خی جنت دا اسی تے سارے منر والے حضرت حسین جی آئیے درہ توڑے دلائل دی چاہ دلائل نال ارز کر قرآن مجید نحشات فرما محمد رسول اللہ خیل نہیں بھئی ادھر گر سن آؤ جی میری بات سمجھ آرہی ہے میں قرآن سنا رہا سبحان اللہ کہ نہ سنا رہا نہ نہ سنا رہا خط کھڑا کرو آرہی آرہی ٹھیک آرہی محمد رسول اللہ آرہی 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 پھر پڑھانگا سبحان اللہ پھر پڑھانگا اللہ خیر کرے اللہ اکبر قرآن سنیاں کرو ایک قوم خید آرہ مقابل دوسری مولوی یا زاکر ممبر تے آکے کردائے وہاں دائے آرہی 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 بھلا قرآن پڑھے سو امال قرآن پڑھے سو حدیث پڑھے سو آرہی مات اقوال پڑھے سو کی کیتا کیتا تہے ہو ہے مگر دیکھو مدیو جی میں بسم اللہ ماشاء موڑ پڑھے موڑ پڑھے آری کھڑی ساری رات قرآن سنا ہوں بیڑے میں نہیں آدھے قرآن دی آئے تک اور سنا جی اور قرآن پڑھئے ماشاء اللہ قرآن پڑھئے محمد رسول اللہ والذین معاہ اشد داؤ علی الكفار رحمہ رحمہ بینہ رحمہ 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 بینہ بینه رحمہ این بینہ رحمہ این رحمہ این بینہ بینہ سبحان удь اخو اکبر میرا جیالا پتر آخرا استاد ایک اوری پھیر پار میں حاضر میں سریعات پڑھا سبحان اللہ تھکانا لیگار نہیں ہوں کاری عبدالعفید بول رہا ہے اللہ اخو اکبر محمد رسول اللہ والذین معاو وشد وعلالکفار رحمہ رحمہ سبحان اللہ اللہ دے قرآن نال سنے محمد دے فرمان نال جنابہ سیدہ فاتمہ تزخرہ رضی اللہ تعالی فاتمہ بطول فاتمہ فاتمہ بنت رسول فاتمہ فاتمہ زاکیہ مزکیہ فاتمہ فاتمہ راضیہ مرضیہ فاتمہ فاتمہ ام الخسنین فاتمہ فاتمہ میرے محبوب علیہ السلام دونور عیم فاتمہ فاتمہ سیدہ فاتمہ تیبہ فاتمہ تاخرہ فاتمہ فاتمہ زوجہ علی فاتمہ فاتمہ بنت نبی فاتمہ فاتمہ زاکیہ مزکیہ رضیہ مرضیہ فاتمہ کروڑوں پار کخ رضی اللہ خطعالہ سلام اللہ خطعالہ سلام اللہ خطعالہ سلام اللہ ماجی فاتمہ تا زخرافات ہو گئی رضی اللہ خطعالہ فرمایہ علی میرا جنازہ رات نو اٹھائیو دن نو نہ اٹھائیو اللہ میرے جنازے دن بطی لے کر کے نہ چلے چراغ روشنی لے کر کے نہ چلے خضر تعلی فرماد فاتمہ کیوں کہ خواہ میرا جنازہ رات نو اٹھائیو میں چخنی خواہ کہ میری اسدخلی وجود ہوتے میرے باب محمد میرے بچیاں تیری نظر دے بغیر اور کسی غیر محرم دی نظر نہیں بھئی میانیاں کہ میرے جنازے تیری کسی غیر محرم دی نظر نہ پھوے منن والے ہمیں خدیث منن آلے ہیں اپنی بچیاں پردے جا حکم دین دینے پردے جی تلقین کران دینے ساڑھی دیاں پردہ کر دیاں پردیوں بغیر باخر نہیں نکل دیاں یہ دیکھنا ایک ہے کہ اسیت منن آلے لوگاں دیاں با پردہ دیاں با عیاء دیاں با شرم دیاں تیری بزارہ دے اندر بزارہ دے اندر نکلنے والی ہیں کون اللہ اکبر میری میرے سیدہ آرد کر دیا خین بٹی نال نہ ہو روش نال نہ ہو حضرت علی فرمائے دن جنازہ اٹھائیے لوگ کٹے کھوڑ گے دور دور نواخ نواخ گاؤں گاؤں دین اسلام پہلے ہویا میرے محمد نظام پہلے ہویا اللہ اکبر دور لوگ آنگے ان کریے کہ دن جنازہ اٹھائیے اور مہین نہ لی نہ غلط بات نہیں کریے میرا جنازہ رات اٹھائی رات اٹھایا گیا دور دور پنڈا تھا شہر مکہ مدینہ مدینہ لوگ پہنچ گئے اللہ اکبر حضرت حضرت رضی اللہ جنازہ بیک دیکھ میں سوال کرا میرا بھی حق ہے اپنے کلیس جیتے ہاتھ رکھ کے جواب دے اگر تن باقی بچے باقی سارے مرتض ہو گئے مہاد اللہ مقداز اے او لوگ سنگڑے رحمہ بینہ رحمہ بینہ رحمہ بینہ حضرت حسین موجود حضرت حسن موجود کوئی گل تو ہڑے کل پچھا تو ہنو یاد رہے گی حضرت حسن موجود حسین موجود اب باس موجود حضرت عبداللہ بن باس موجود اللہ خبر حضرت علی موجود حضرت علی فرما دے ابو بکر خلیفت المسلمین امیر المومنین ابو بکر نظر خیار حضرت حسین فرما دے بابا پہلی صف آخر دے بیٹھے روئی جا رہے روئی جا رہے خیر نہیں سمجھ دے ہو ابو بکر روئی جا حضرت علی جا کر خضرت ابو بکر دی بہو پکر دے خیر حضرت ابو بکر چلو فاطمہ تزخ رادہ جنازہ پڑھاؤ حضرت ابو بکر ارد خیر علی بیوی تخاڑی بچیاں دی ماں تخاڑے بچیاں دی ماں جنازہ تسی پڑھاؤ اللہ خبر حضرت ابو بکر فرمائے دی بات سن کر خضرت علی فرمائے نے جنازہ بکر نہیں پڑھائے گا ابو حضرت اللہ بن بات نہیں روک دے جنازہ بکر نہیں پڑھائے گا کیوں نخی روک دے جو رحمہ بین ہم سبحان اللہ کو مدار ہے رحمہ بین ہم رحمہ بین ہم یہ ضحی ہے اللہ دی قرآن اللہ دی بخی ہے اہل خدی صلی اللہ دی وہی سعادہ ہے وہی نال بیان کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ خطا الان حضرت حسن حسن نال تشریف جا رہے حضرت ابو بکر خس کر فرمان دی علی اے بچہ کون خے فرمایا ابو بکر یہ میرا پتر خے یہ میرا بچہ ہے حضرت ابو بکر فرمان دی نہیں علی تیرا بچہ لگ ہے حضرت خلی حیران ہو کر فرمان دی ابو بکر میرا بچہ ہے میرا بچہ حسین میرا بچہ حسن میرا بچہ ہے اللہ دا چخرا میرے محمد رسول اللہ نال اللہ خو اکبر حسن دا چہر تیرے چہر نال سبحان اللہ پھر اب بول کر دست ہو کیا خیم عجیر رحم بین ہم صحابہ مند سن خضرت حسن صحابہ نو مند سن صحابہ حضرت حسین نو مند سن اللہ خو اکبر خضرت حلی خضرت حضرت بلال رضی اللہ تعالی آپ مدینہ چھڑ کر کوفے چلے گا ایسا میں نکھی آنا جتے میرے محبوب محمد نے نظر آن دے میں ہوتے نکھی رہاں گا میں اپنی زندگی تھوک دا رہاں گا حضرت حسین خضرت حسن جوار خو رمان دنے حسن بھائی تہن نان بلال پھر روڑ لگ گئے سوڑے بلال پتہ نہیں کس خالت دے اندر حضرت حسن فرما دے بابا اسی خط لکھ دے خان نان بلال میں بولدہ سمجھا دی نان بلال میں خط لکھ دے خان حضرت حسن حسین خط لکھ دے خان حضرت علی نو بکھا دے خان کس محبت نال کس محبت دے انداد نال کیا ہے حضرت علی خوش 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 اپنے دست خط بھی فرما دے خیر نال لکھ دے نب بلال جنہی جلد خوش سکے اسی ملن تو تر سکے جنہی جلدی خوش سکے تسی مدینہ تشریف آؤ حضرت بلال لکھ خط نال رون دے آنسو ساف کر دے آنسو آنا داڑی بھیج رہی خوش خوش نب نب کیوں نہیں بلال لکھ خیال آیا ضرور خیال آیا خیال آپ اپنے خچر اٹھے کٹی پان دے خیال اور سوار خوش کر مدینہ دگر دوڑانا شروع کر دے دے حضرت حسن حضرت حسین روضانہ تب اٹھے رت تت تب اٹھے آ کر روضانہ بیٹھ جا دے خیال حضرت بلال دیانے بھی انتظار کر دے خیال نانو بلال آئے آج بلال آج بلال بلال آج اچانک دیکھ دور دور اٹھے خوئی نظر آ رہی خیال حضرت حسین فرماندنے حسن بھائی آج دروے کھو آج دروے کھو نانو بلال نظر آ رہی خیال حضرت حسن حسین دوڑ کر حضرت بلال جا کر جب ٹھی پال آخ روح روح ماؤ کی ٹیم ہو گیا بس کرئیے علمائی تُس سے نہ ہو جانا سبح خان اللہ سبح خان اللہ کمڑی میری قوم میں تخاڑ کچھ آکھو میں غصے نہیں ہوں تھا میں تخاڑ نال پیار ہے میں تیار نال ہی قرآن شنانا ہاں غصے میں کی ہونا ہے پترو حضرت حسن حضرت حسین جب پالیں دے ہیں دیکھ بھائی جب پالیں دے خیل شوفی کمڑا شوفی جب پالیں دے خیل کمہ بھائی جب پالیں دے آج نانو بلال تخن ساڑے ملنے دا خیال کے میں نہیں آیا حضرت پلال فرمان دے ہیں نواز سے کوئی نرادگی والی گل نہیں سی من جتے میرا محبور محمد نظر نہیں دے پلال تکی میرا سکھ رکھے میں آزان آکھ دا تے میرا محمد مسلح تے موجود خوندے میں آزان آکھ دا جب میں آدھا اشہاد انہ محمد رسول اللہ آو انگلی دا اشارہ کر دے آو محمد رسول اللہ صلی اللہ خوال حضرت حضرت حسن فرمان دے نانو ہون اسی تخان موڑی اٹھا کر کے لے جاوانگے حضرت بلال فرمان دے نہیں بھئی نہیں خرج نہیں ہوئے گا میں اپنے نواز موڑی اٹھا ہوں سب خران اللہ نانو عوضو دیا گلہ خران جدو تسی جوان ہندے سا اسی بچے ہندے سا ہون تسی بڑے خو گئے ہو اسی جوان ہو گئے ہاں انگ نہیں خوئے گا کہ میں تخیصی تخان اٹھا موڑی سوار ہوئے حضرت بلال فرمان دے میں باپس چلے جاؤں گا عوضو تک میں مدینہ نہیں جاؤں گا جدو تک میں تخان موڑی سوار کر نہیں لے جاؤں گا حضرت خسائق فرمان دے حسن بھائی حضرت بلال کل پوری کرو میتے نالو بلال واپس سرہ جائے گا فیر آپ بلال کی میں بلا ہوئے حضرت بلال دے موڑی سجی پاس خضرت حسین اور خضرت پاس خضرت حسن انکر کے سوار خوزہ دے حضرت بلال انکر کے اپنے سوٹے دا آسرہ کر دے خیر اور مادر اللہ اکبر اللہ خاتنال کھوڑے دکھ رہا کھچر دی لگاؤں پکڑے ہوئے دوسرے خاتنال شوٹا پکڑے ہوئے مدینہ جی گلیاں دی دروے کھنا بلال ٹرے جا رہے ہیں بلال 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 میں بڑھا نہیں شابس ماشا ماشا ایکی گل ماد روجوان دی تقریب سوال بات گل بلال بلال تھاگ گیا تھاگ جائے پھر شروع کر چار گھنٹے آباد بار یہ آئے گی تھاگ حضرات الحمدللہ تو سی اسے تے دیکھ رہا